اسلام علیکم ویورس اس مہنگائی کے دور کے اندر میڈل کلاس انسان کے لیے گاڑی اب ایک خواب سے کم نہیں رہ گئی ہے لیکن ایک دوسرا اپشن بھی ہوتا ہے جس کو آپ بروے گار لاکے آپ اپنے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں وہ جو دوسرا اپشن ہے وہ ہے جی کسی بھی بینک سے کار لون لے کے آپ اپنی جو بھی مطلوبہ خواب ہے ان کو پورا کر سکیں تو لوگوں کی میجارٹی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی اسلامی بینک سے لون لیں تاکہ وہ سود سے بچ سکیں تو آج اسی طرح کی ایک کار فائننس جو کہ بینک الحبیب آفر کر رہا ہے اسلامی اپنی کار آٹو فائننس ایک چیز جو کہ میں آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد آدھی ویڈیو دیکھنے کے بعد نیجیا کمنٹ کر کے دیکھتی ہیں کہ جی یہ سب چھوٹ ہے ہم بینک گئے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کچھ اور دیکھنے کو مل ہے تو ویڈیو کو ایک تو پورا آپ دیکھیں گے تو آپ کو مکمل معلومات ملے گی اور میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا تاکہ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں تو ہی آپ بینک جائیں ادروائز آپ جہاں وہ بینک جا کے اپنا ٹائم بلکل ویس نہ کریں صرف یہ پانچ سے سات منٹ کیا ویڈیو دیکھیں گے اور اگر آپ کے پاس وہ مطلوبہ چیزیں جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں وہ ہوں گی تو ہی آپ بینک جائیے گا ادروائز آپ کو جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بینک والے کوئی بھی اچھا ریسپانس نہیں دیں گے یہاں پہ انہوں نے بیسک ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ جو آپ کو کار فائننسنگ دی جا رہی ہے یہ ایک اسلامی معاہدہ ہوتا ہے مشارکہ اس کی بنیاد پہ یہ دیے جا رہا ہے اور یہ بالکل سوٹیبل ہوتا ہے آسان ایک ساتھ کے اندر آپ اس کار لون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اس کے بینیفٹس کی بات کریں اس سکیم کے خاص کر بینیفٹس کی بات کریں تو یہاں پہ شریک کمپلائنٹ سلوشن فار آٹو فائننسنگ مطلب اسلامی اصولوں کے این مطابق آپ کو یہ فائننسنگ دی جائے گی یہ جو فائننسنگ ہے آپ کو لوکلی اور نیو یوز جو بھی وحیکلز ہیں ان کے لیے یہ آپ کو دی جائے گی کہ آپ لوکلی کوئی بھی یوز گاڑی ہو یا نیو ہو اس کو اس فائننسنگ کے طرح حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی ایک ہزار سی سی سے نیچے کی ہوگی تو آپ کو پانچ سال کے لیے لون ملے گا اگر گاڑی ایک ہزار سی سی سے اوپر کی ہوگی تو تین سال کے لیے آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں جو بھی ایک ساتھ ہوگی وہ آسان ہوگی کوئی بھی افورڈیبل انسان اس کو جب وہ پیک کر سکتا ہے اور ظاہری بات ہے جب بینک آپ کی مکمل چیک اوٹ کرے گا تو وہ اس چیز کو شور کرتا ہے آپ اس قابل ہیں کہ جو ایک ساتھ ہیں ان کو آسانی سے پیک کر سکیں ایزی ڈاکومنٹیشن وید ہیزل فی پروسیس تو ڈاکومنٹیشن انتہائی آسان ہے اور جو پروسیس ہے وہ بڑا سموت ہوگا لو اینڈ کمپیٹیٹیو رینٹل پیمنٹ جو بھی آپ کی رینٹ بنتا ہے گاڑی کا یہ آپ کو پتا ہے جو اسلامی کے مطابق آپ کو کار لون دیا جاتا ہے اس میں آپ سے گاڑی کا رینٹ لیا جاتا ہے کیونکہ گاڑی کے مجارٹی جو آنر ہوتی ہیں وہ بینک ہوتا ہے اور آپ کے پاس کم شیئر ہوتی ہیں تو آپ کو پھر گاڑی کا رینٹ ادا کرنا ہوتا ہے کیونکہ گاڑی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں نو رینٹل پیمنٹ بیفور ڈیلیوری آف کار کار جب تک آپ کے پاس ڈیلیور نہیں جاتی آپ سے اس سے پہلے کوئی پیسے نہیں لیا جائیں گے وہیکل کی جو ریجرشن ہوگی وہ آپ کے نام پہ ہوگی ارلی سیٹلمنٹ پرچیز آپشن بھی اویلیبل ہے آپ اگر وقت سے پہلے اس لون سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں آپ نے پانچ سال کے لیے لیا ہے دو سال بعد آپ کے پاس پیسے آ گیا ہیں گے جی میں سارا لون ایک دفعہ دے سکتا ہوں تو آپ اس کو دے کے اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں جان چھوڑوا سکتے ہیں نو پری پیمنٹ پنلٹی آپ اگر اے وقت سے پہلے ایکسٹر پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی پنلٹی نہیں دی جاتی ہے فار ایزیمپل آپ نے لون لی ہے پائن سال کا تین سال بعد آپ کی قسطیں جو ہیں وہ پار منت کی کس پچاس آ رہا آپ نے ایک ساتھی چار لاکھ پانچ لاکھ دے دیا تو بینک آپ سے کوئی پنلٹی نہیں لے گا کہ جی آپ پہلے ہی جان وہ قسطیں ساری ادا کر رہے ہیں تو جو آپ کی قسط ہے وہ آپ وہی ادا کریں گے اس کے علاوہ پاریشل پیمنٹ مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسط پنتی ہے پچاس آزار روپے اور آپ ایک لاکھ جمع کروا رہے ہیں تو آپ کی ایک ہی ٹائم پہ دو قسطیں ادا ہو گئی ہیں اور بینک آپ سے کوئی ایکسٹر چارجز بھی نہیں لے رہا ہے آپ کو دکافل کبرش بھی دی جائے گی آپ کو اجارہ کی فسیلٹی بھی دی جائے گی فری پرسنل ایکسیڈن کی فسیلٹی بھی آپ کو اس کے اندر ملے گی اس کے علاوہ آپ کو جب انشورس کمپنی کی طرف سے ایک اچھے ریٹس بھی ملیں گے فری انٹرنٹ بینکنگ کی فسیلٹی بھی دی جائے گی فری ای سٹیٹمنٹ کی فسیلٹی بھی آپ کو دی جائے گی اور موبائل بینکنگ اینڈ ایس ایم ایس الیٹ فسیلٹی بھی آپ کو دی جائے گی بات کریں اس لون کو کون اپلائی کر سکتا ہے کون کون تو پاکستانچی نیشنل ہونا چاہیے اکاؤنٹ ہولڈر اف اینی بینک جو اپلائی کر سکتا ہے سیلریڈ پرسن بزنس مین اور سیلف اپلائیڈ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے انڈیویجل ہیمنگ ادھر سورس آف انکم ریمیٹنز رینٹل پینچن اور انویسمنٹ میں آلسو افلائی اف دی منٹین سیٹس فکٹری اکاؤنٹ ایٹ بینک الحبیب اگر آپ کا کوئی رینٹل انکم آتی ہے پینچن ہے انویسمنٹ کہیں کی ہوئی ہے تو آپ کا بینک الحبیب میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے تاکہ بینک کے پاس کوئی پروف ہو کر جی اس بندے کی ہو پراپر جہاں وہ یہاں پہ اس جو بھی سورس آف انکم میں اس سے پیسے آ رہے ہیں تو ان کو شور ہونا چاہیے اس چیز کا ڈاکومنٹ ریکوارمنٹ کی بات کریں سیلریڈ انڈویجل جہاں وہ ٹو ریسنٹ فوٹو گراپس کپی آف کمپیٹر آئیز سمارٹ نیشنل آئی دی کارڈ پروف آف پرماننٹ ریگولر ایمپلائی ایڈ وان یر ایکسپریئنس اور دو سال کا ورکنگ ایکسپریئنس ہو جائے اگر کنٹرکٹر ایمپلائیر ہے لاس تین منت کی سیلری سلپس سیلری سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگی بینک سٹیٹمنٹ چھے منت کی وید ریفلیکشن آف سیلری کریڈ جس بینک کے آنے اندر آپ کی سیلری کریڈٹ ہو رہی ہے تو وہ والا اکاؤنٹ جہاں وہ چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی اگر آپ لوگ جہاں وہ سیلف ایمپلائیڈ انڈویجیل ہیں تو آپ کی دو ریسینٹ فوٹوگرابز اور سی این ایسی کی کارپی پروف آف بزنس ہے اور اس کے بعد چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ جس کے تو آپ بزنس وغیرہ کرتے ہیں اس سکیم کے تحت آپ میکسیمم تیس لاکھ روپے تک کا جہاں وہ لون حاصل کر سکتے ہیں ڈان بیمنٹ کی بات کی جائے تو ایک ہزار سی سی سے کم کی جائے وہ ان کے اندر پندرہ پرسنٹ اور منیمم ٹونٹی پرسنٹ پر یوز وہیکل اپ ٹو ون تھاؤزنٹ سی سی جو کہ یوز میں گاڑی ہوگی ایک ہزار سی سی تک اس پہ بیس پرسنٹ ڈان بیمنٹ ہوگی اور اگر ایک ہزار سی سی سے اوپر ہے چاہیے نیو ہے یا یوزد ہے آپ کو منیمم تیس پرسنٹ ڈان بیمنٹ ادا کرنی ہوگی آپ کی جو پہلی ڈان پیمنٹ ہوگی اس کے اندر آپ کی گاڑی کی قیمت جو ڈان پیمنٹ ہے وہ ہوگی اس کے اندر پروسیسنگ فیس ہوگی اور ایک سال کا تکاپفل پریمیم شامل ہوگا بات کریں اگر آپ یوز گاڑی لیتے ہیں تو اس کی جو اویلویشن ہے وہ کون کرے گا یعنی گاڑی کی قیمت کتنی ہے تو وہ بینک ہی اس کے لیے ایک پینل ارینج کرے گا جو اس کے سروے کرے گا ساری چیزیں چیک کرے گا تو اس کے بعد جب وہ گاڑی کی قیمت جب وہ آپ کو بتائی جائے گی ایک چیز آپ یاد رکھیں اگر آپ سیلف امپلائیڈ ہیں یا آپ لوگ بزنس کہیں بھی کسی کے ساتھ سیلریڈ انڈویجیل ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے کم سے کم ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے اور دوسرا آپ کے جو مہانہ کے ایکسپینسز ہیں وہ چالیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مطلب اگر آپ کی سیلری ہے ایک لاکھ روپے اور چالیس ہزار روپے آپ کے گھر کی اخراجات ہیں تو بینک آپ کو ون ان ٹین پرچنٹ آپ کو جہاں وہ لکار لون کے لیے کنسیڈر کرے گا ہاں اگر آپ چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار آپ کی سیلری ہے تو بینک آپ کو جہاں وہ لون کے لیے کنسیڈر نہیں کرے گا آپ کو اس چیز کو ذہن میں بٹا لینا ہے کیونکہ اس جاتے وقت کے اندر ساٹھ ستر ہزار پے سے بمشکل گھر کا جب وہ خرچہ چلتا ہے تو بینک کو لگتا ہے کہ یہ بندہ گاڑی کے لیے پیسے کس کے لیے پیسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے تو اب میں آپ کو اندازن کس بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر کوئی گاڑی لیتے ہیں بینک سے تو آپ کی کس کتنی بن جائے گی فار ایکزمپل آپ بینک کے کسٹمر نہیں ہیں یا پھر آپ کا چھے مہینے سے کم کا ریلیشنشپ ہے بینک الحبیب کے ساتھ یاد رکھی گا اگر آپ کا اکاؤنٹ بینک الحبیب کے اندر ہوگا تو بینک الحبیب آپ کو بہت زیادہ فیور کرے گا بشرت یہ کہ جو آپ کو پہلے میں شرائط بتا چکا ہوں آپ اس پہ پورا اتر دیں ہوں ہم کمپنی کے بات کریں تو ہم سوزوکی آل ٹو وی ایک سار سلیک کریں گے جس کی مارکیٹ کے اندر سے وقت قیمت ستائیس لاک سات ہزار پے ہے اور ٹائپ جی اف نیو ہے تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہوں پانچ سال کے ایک ساتھ ہیں ویڈاؤ ٹریکر یہ لے رہا ہوں فسیلٹی اور یہاں پہ مارک اپ ریٹ جو سیمنٹین پوائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ ہے اگر فکس کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بڑھ جاتا ہے لیکن ہم لوگ یہاں اس کو ویریبل سلیکٹ کرتے ہیں تو کیلکولیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جی ویہنکل پرائس ہے ستائیس لاکھ ساتھ ہزار پے فائننسنگ اماؤنٹ ہے اٹھارہ لاکھ چورانوے ہزار پے باقی ہم ڈاؤن پیمنٹ کی ماد میں پہلے ہی ادا کر دیں گے تو اس کا ٹوٹل اپ فرنٹ بنے گا آٹھ لاکھ ستر ہزار پے ڈاؤن پیمنٹ جب آٹ کی آٹھ لاکھ بارہ ہزار ہے جس کے اندر ایک سال کی انچورس اٹھالہ ہزار ہے اور پرسیسنگ فیس نو ہزار پے ہے آپ کی جو قسط بنیں گی وہ اٹھالیس ہزار چار سو نویر پے بنیں گی تو یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سال کی آپ کی کتنی قسط بنیں گی سیکنڈ ائر کی تو یہ ساری ایک ساتھ کی ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے انچورس کتنی ہوگی تو یہاں سے آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنے پیسے ایکسٹر دینے ہیں بینک کو تاکہ آپ آسانی سے فیصلہ کر سکیں گے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں بھی یا نہیں ہیں اٹھالیس ہزار چار سو نوے اس تحت ہم اس کو ملٹی پلائے کر لیں گے بارہ پر بند کی انسٹالمنٹ ہے تو پانچ سے ملٹی پلائے کریں گے تو ساٹھ ایک ساتھ بنتی ہیں تو یہ ٹوٹل بن جائیں گی انتیس لاکھ نو ہزار چار سو روپے اب اس میں ڈان پیمنٹ بنتی ہے آٹھ لاکھ اور ستر ہزار پے تو پلاس ہم لوگ اس میں آٹھ لاکھ ستر ہزار ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے بن جائیں گے سنتیس لاکھ اور اسی ہزار روپے گاڑی کی قیمت ہے ستائس لاکھ اور آپ کو ایکسٹر دینے پڑ رہے ہیں دس لاکھ روپے یاد رکھیے آپ جتنا زیادہ جب وہ ٹنور کریں گے اس میں آپ کو اتنے زیادہ ایکسٹر دینے ہوگی کیونکہ بینک پھر آپ کے پیچھے اتنا ٹائم لگے گا بینک کو بھی کچھ چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو آپ جتنے ارلمبر سے کے لیے آپ لون لیں گے جسے دس لاکھ ہیں تو یہ تین سے چار لاکھ تک رہ جائیں گے تو میرا یہ مشروع یہ ہے کہ جو لوگ بھی کار فائننسنگ لینا چاہتے ہیں وہ دو یا تین سال اس سے زیادہ کے لیے نہ لیں کیونکہ پھر پانچ سے چھ سال بعد گاڑی کی بھی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی ہے اور آپ پیسے بھی کافی ایکسٹر دے چکے ہوتے ہیں اور ظاہر یہ بات ہے جب ایکسات میں آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹر لازمی دینا ہی ہوتا ہے اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مدید معلومات کے لیے آپ کو بینک جانا ہو گیا ادروائز آپ جب وہ نیچے یہاں پہ جب آپ لوگ اس پیچ کے اوپر آتے ہیں کار فائننسنگ لون کے اوپر تو یہاں پہ نیچے جو ہے وہ آپ کو ایک آپشن ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک آپ سے خود رابطہ کرے تو یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو اپنی معلومات دینی ہے مزید جس کے اندر نیم فون ای میل اڈریس اور اس کے بعد آپ نے اپشن سیکھ کرنا ہے کہ کمپلیٹ فیڈبیک جو بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ سبجیکٹ کمنٹ آپ لوگ لکھیں گے سبجیکٹ لکھیں گے جی ہم کار لون کی فرمیشن لینا چاہتے ہیں یہاں پلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گھار بیٹھے بٹھائے مکمل معلومات مل جائیں گی آپ کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلے گا پہت شکریہ